اس کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اس کو تباہ کرتے ہیں اور سیاسی نام پر آپ ایک عامریت مسلط کرتے ہیں اور عامریت شخصی بھی ہے خاندانی بھی ہے کیا آئین نے آپ کو اجازت دیا کہ سوائے اپنے خاندان کے کسی پر اعتمادی نہ کریں دنیا میں کوئی اور ملک بھی ہے جس میں وزیر آزم بھی تھوڑت ایک آدمی ہو اور وزیر آلہ سب سے بڑے صدقے کو اس کا بھائی چلا ہے کوئی ہے ایک چھوٹا سا کانسٹیبل بھی آپ جب وزیر آلہ تھے تب بھی اور آپ کے بھائی وزیر آلہ ہیں شہباز شریف صاحب وہ جے ان کے بیٹھے ایک کانسٹیبل کی اپوائنٹمنٹ جو ایس ایس پی کیا کرتے تھے وہ بھی کوئی نہیں کر سکتا آپ کاروبار آپ سنبھالتے ہیں اقتدار آپ سنبھالتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کی تقروریاں انتخاب آپ کرتے ہیں زیری گورنمنٹس آپ بناتے ہیں کانسلر تک آپ نسین کرتے ہیں یعنی آپ کو ایک اس طرح خطہ کلاوی کروں گا ایک کسی سے میرے خطہ جڑا وہ سوال میں کیا ہوئی تو صرف نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیلنس آف پاور سٹیک انسٹیوشن کے درمیان اور کانسٹیوشنل انٹیٹیز کے درمیان ختم کرنے اور اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے پر آ جائیں گے آئین کا جو بیلنس پیدا کیا بیلنس وہ بحال تو کوئی تو گھڑے گا نہیں جب وہ بحال کرتے ہیں تو آپ ٹکر مارتے ہیں آلٹیمیٹلی ٹکر مارتے ہیں خود آپ کو گھر رخصت ہو جاتے ہیں یہ تو ان کو چاہیے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے کوئی ان بلڈ ان کے اندر اس کو علاج کریں بھیجتا کوئی نہیں ہے محنوم نہیں اسے جاتے ہیں اور عامریت مسلط کرتے ہوئے واپس آتے ہیں اس سے کہے کہ یہ جو اب نواز شریف صاحب تاثر آپ نے بڑا میرے خال میں تصیل سے پس منذر بیان کی ان کی سیاست کا اور اچھی بات ہے کہ جو نوجوان نسل کو پتا چلے یہ بتائے گا کہ اب جو ہی دعویٰ کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو اور لبرل فورسز ہیں جو ان کے دمانے میں اپنے آپ کو لائن کرتی ہیں جی دیموکرٹک فورسز وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیبلین بالا دستی کے لیے اب نکلے ہیں میدان میں میں وہ بلیب نہیں کرتے وہ شخص کہہ سکتا جو نواز شریف صاحب کو شقاہ شریف صاحب کو جانتا نہیں اللہ اللہ خیر سکتا جو جانتا ہے وہ کبھی دور تک بھی یہ غلطی سے جملہ نہیں بولے گا وہ سیبلین بالا دستی آئینی بالا دستی